دیکھنے والوں کے نام کا اسلام پہنچے دوستو ارشد شریف اپنی زندگی پوری کر کے اپنے مالک کے پاس چلے گیا اور اس کو شہادت کی موت نصیب ہوئی دوستو آپ نے سوچا ہے کہ لوگوں کے دلوں کے محبت دلوں میں اتنی محبت کیوں پیدا ہو جاتی ہے یہاں پر وہ گورنر بھی مارا گیا تھا سلمان تاثیر کتنے لوگ اس کے جنازے میں گئے آسمان جہانگیر وہ بھی مر گئیں کتنے لوگ اس کے جنازے میں تھے اس ملک میں دو قسم کے لوگ ہیں محبت کرنے والے ایک وہ ہے جنہوں نے پاکستان سے محبت کی ایک زمین ایک ٹکر زمین کی طرح جیسے ہر آدمی کو اپنے ملک سے ہوتی ہے اور وہ اپنے فوج سے بھی محبت کرتے ہیں ایک فوج کی طرح جیسے ہر ملک کی فوج ہوتی ہے لوگ اپنے زمین اور فوج سے محبت کرتے ہیں کچھ لوگ پاکستان میں وہ ایسے بھی ہیں جو اس خطہ زمین کو لا الہ الا اللہ کی وجہ جانتے ہیں کہ یہ زمین اللہ کے نام پر ہمیں دی گئی اس کی زمین کیوں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ اور اس کی فوج وہ اس کو پاکستانی فوج نہیں سمجھتے وہ اس کو اسلامی فوج سمجھتے ہیں کہ وہ فوج جس نے لا الہ الا اللہ کی زمین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے وہ اس کی وارش بھی ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہے جن لوگوں نے اس نظریہ کے تحت جو ہے یہ حقیقت ہے کہ بنا تو لا الہ الا اللہ کے نام پر تھا تو جنہوں نے اس لیے اس سے محبت کی ہے پاکستان سے اور پاکستانی فوج سے تو وہ عمر ہو گیا یہ اچھے شریف اس نے پاکستان اور پاکستانی فوج سے بے پناہ محبت کی مجھے بھی محبت کا دعویٰ سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں وہ محبت میں سچا تھا وہ عمر ہو گیا آپ جس سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں شدید محبت کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں چاہ سکتے کہ اس کے دامن پر کوئی داغ ہو جس سے وہ پکارا جائے اشتر شریف نے بھی کوشش کی کہ اس کے پاکستان پر لگنے والے دھبے اس کی فوج پر لگنے والے دھبے وہ بتاتا تھا کہ یہ یہاں پر یہ کالے داغ ہیں ان کو دھوو یہ میری فوج ہے میری فوج ان داغوں کے وجہ سے نے پچانی جائے اور پھر وہ انہیں دبوں کی نشان دی کرتے کرتے عجل کو پہنچ گیا اور اس کی محبت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی تو یہ ایسی محبت ہے جو پیسوں سے جو سیاسی عوضوں سے جو دنیاوی کسی چیز سے بھی نہیں خریج جا سکتی اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام اسی وجہ سے عطا کیا